الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب میں ہونے والے تیس اپریل کے انتخابات ملتوی کر کے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے حکومت نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا میں خیر مقتم کیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اسے غیر آئینی عمل قرار دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کا ارادہ بھی رکھتی ہے دوسری جانب صدر مملکت کے جانب سے وزیراعظم کو خط لکھا گیا ہے اور عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی موبنت کی ہدایت کی گئی ہے اور ایک اہم پیشرف یہ بھی سامنے آئی ہے کہ گورنر خیبر پخت انخواہ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر خیبر پخت انخواہ میں بھی آٹھ اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ توہین عدالت ہے آئینی خلاف ورزی یا پھر انتظامی مجبوری اس کے علاوہ وہ الیکشن کمیشن جو کہتا تھا کہ تاریخ دینے کا اختیار اس کے پاس نہیں کبھی وہ گورنر کے در پہ جاتا تھا کبھی عدالت میں جاتا تھا اب آٹھ اکتوبر کی تاریخ کس بنیاد پر مقرر کی گئی ہے اور آئین میں نگران حکومت کے مدت نوے روز کی ہے لیکن جب اب الیکشن ہی نوے روز میں نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق تو پھر نگران حکومت کے مستقبل پر بھی سوال اٹھتا ہے آیا صاحب رانہ سنہ علیہ صاحب نے اسمبلی فلور پر ایک پولیسی بیان دیا اور کہا کہ ملک میں ایک انتخاب ہونا چاہیے اسی روز الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ فیستہ سامنے آ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن جو وجوہات بیان کر رہا ہے جو موقف اختیار کیا ہے اس نے کتنی جان ہے اس کے اس موقف میں یہ کون سا موقف ہے آئین بڑا کلیر ہے کہ آپ کو اتنے عرصے میں کرنا ہے اس میں ابہام کیا ہے اس میں دو رائے کیسے ہو سکتے دو رائے نہیں ہاں اگر آپ بہانے گھڑنا چاہتے ہیں جواز تیار کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں انتخابات کے لیے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عوامی موڈ کیا ہے عوامی رائے کیا بن چکے اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں اور کوئی بجا تو نہیں ہے اور پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے کہ سیکیورٹی سیچویشن ایسا ہے فلانا ہے سب کچھ ہے تو آج سیکیورٹی سیچویشن خراب ہے تو اکتوبر جو انہوں نے چھے تاریخ کی دیا ہے تب ٹھیک ہو جائے گا دہشتگردی تو پہلی الیکشنز میں بھی رہی ہے دوزار آٹھ میں تھی میں بھی تب الیکشن لڑا تھا تب بھی حالات تو ایسے رہتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جو انہیں جو بیفنگز دی گئی ہیں اس میں بتایا گیا کہ پانچ مہینے میں اس صورتحال جو ہے کنٹرول میں آ جائے گی اور پانچ مہینے وہ اکتوبر ہی بنتے ہیں ایکزیکٹ یہ آپ جواز آپ گھڑتے جائیں گھڑتے جائیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے الیکشن کمیشن بچارہ کرے کیا الیکشن کمیشن کے اوپر جنہوں نے بوجھ کرا کے یہ کرایاں سب جانتے ہیں دیکھیں ایک بات ہوتی ہے ایک واضح چیز ہے اس کو دھندلا کوئی کرنا چاہے اور اسے وہ شیشے کو اوپر سے وہ کرنا چاہے وہ تو آپ کی مرضی ہے کوئی رانہ سناولا نے یہ کہا یہ تو یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں بھاگ چکے ہیں آئین میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے اور صدر علوی نے جو آج پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ متعلقہ اداروں سے کہیں کہ وہ جو ہے معاونت کریں الیکشن کمیشن کی اٹینی جنرل جو اس نے استیفہ کیوں دیا ہے فروری میں وہ تینات ہو رہا ہے لیکن اتنی بڑی آپ چیز کریں گے جھک ماریں گے آپ جب آئین سے روکدانی کریں گے اور آئین سے یہ پہلے آپ کر رہے ہیں تو اب سے لے کے اکٹوبر تک تو آپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے کون سا جواز آپ ڈھونڈیں گے جواز ہے کوئی نہیں مریم اور انگزیب کے پاس جواز ہوگا رانہ سناولہ کے پاس ہوگا مریم وہ جو صفتر ہیں ان کے پاس ہوگا پر یہ واضح چیز ہے اس میں کوئی ابحام کی کوئی گنجائش نہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت الیکشن سے فرار چاری ہے اور اسی زمن میں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا گیا ہے سلمان صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ کسی کا دباؤ خاطر میں لائے گا دیکھیں مریم میں نے تو یہاں پر مسلسل ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں دو نہیں ایک انتخاب اور مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ پاکستان کی عدالت عظمہ کی ایک اپنی اہمیت ہے گورنمنٹ کی اپنی اصیت ہے الیکشن کمیشن کا اپنا رول ہے لیکن میں آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر کہتا رہا میں اس لیے کہتا رہا کہ میرے جو سورسز خود تحریک انصاف کے اندر بھی تھے وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ جی بات یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کیوں کر ممکن نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے ایسی صورتحال کبھی تاری نہیں تھی ہوئی کہ دو سملیوں کے انتخاب ایک دفعہ دو کے بعد کیا پاکستان اس طرح کا متمل ہو سکتا ہے اور عملان خان صاحب نے خود بھی یہ بات کہی تھی جب کوٹ کا فیصلہ آ گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یقیلا اس انتخابی عمل کے نتیجے میں اخراجات دھگنے ہوں گے انتخاب ایک ہی ہونا چاہیے قومی انتخاب ہونا چاہیے اور اس پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تھی آ رہے ہیں لیکن سلوان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پی پی بھی حمایت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی بہت سے فیصل ہوں دیکھیں اگر آپ کو سیاسی نکتہ نظر سے پوچھیں تو یقیلا حکومت اس حوالے سے ان کی ریزرویشن ہے حکومت کا کوئی بڑا سیاسی کیس نہیں ہے اور کبھی دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام سے رضوع کرنے سے گریزہ ہوتی ہیں اب میں ماضی کی مثال دوں گا تو پھر آپ کو اتراز ہوگا بات ہے کہ حکومت کا بڑا کوئی سیاسی کیس نہیں ہے وہ کس بنیاد پر لوگوں کے پاس جائیں گے اور عمران خان صاحب نے ان کا یہ ویک پوائنٹ پر پکڑا اور اس پر دباؤ جانے ڈالتے نظر آئے لیکن یہ تو بات ہو رہی نا آئین پاکستان کی دھجییں بکھیر دیں اور جناب ابھی ایک سال پہلے آئین پاکستان کی دھجییں آپ نے بکھیر ہی تھی جب ایک خالصتہ آئینی عمل کے تحت عدم اعتماد پیش ہوئی تھی آپ کے ڈپٹی سپیکر نے آئین کو بلڈوز کیا تھا آپ کا اسی صدر مملکت نے پانچ منٹ کے اندر اسمبلی رخصت کر دی تھی اس لیے دیکھیں جب ہم پولٹیکل فورسز کو ڈسکس کرتے ہیں نا ان کی اپنی اپنی ترجیہات ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب گورنر صاحب کا آپ نے بتایا ہے جہاں جو نے آٹھ اکتوبر کی سوجی ہے پچھل دن تین ماہ سے وہ کیوں خواہم ہوشتے ہیں دو ماہ سے تو بعد یہ کہ الیکشن ہونا ہے اور یہ میں آپ کو ایک بات میرے پاس اس کا کوئی شواہد نہیں ہے دیکھیں میں جب یہ بات کہہ رہا تھا کہ عمران خان پرویز علائی شیخ رشید فواد چوہدری یہ کہہ رہا تھا نا کہ ایک الیکشن پر بات ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ان کی مرضی سے ہی یہ بات ہوئی ہو اور البتہ دیکھیں جب آٹھ اکتوبر کی بھی بات کر رہا ہے یہ معاملہ جانا ہے کورٹ میں اور پاکستان کی سپریم کورٹ بہت باختیار ہے اور یہ جو ادارے ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بات اس فیصلے میں موجود ہے کہ آئینے یہ ریاستی ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کے یہ اگر ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں تو پاکستان کے چیف جسٹس آپ سیکٹری ڈیفنس کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ سکورٹی ایل کار دیں سیکٹری خزانہ کو بلائیں انہیں کہیں جی پیسے دیں لیکن اتنی بے یقینی ہے آپ کو یہ سال انتخاب کا سال لگ رہا ہے مجھے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آٹھ اکتوبر سے ہو سکتا ہے پہلے بھی الیکشن ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی انفومیشن ہے ایک انفومیشن نہیں میری اسیسمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی اسیسمنٹ ہے ڈاکٹس اب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار تھا جس کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا اور ایک نگران حکومت پر بھی ایک سوالیاں نشان لگے اس کی مدد تو نوے روز تھی اب کیا ہوگا اس کا دیکھیں اگر تو آئین اہم نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے جو فیصلہ کر دیں وہ ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جس کا ہم اتنا رونا روتے تھے اور یہ جو حکومت وقت ہے ان میں جو پارٹیاں شامل ہیں بڑا رونا روتی تھی کہ دیکھیں جی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی سے آئیں ان کو وائیولیٹ کر دیا گیا ہے اور آج کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت الیکشن کمیشن کا بہت افسوسناک فیصلہ ہے اور اس سے نہ صرف سپریم کورٹ کی اس کے آرڈر کا وائیولیشن ہے اور ایک سے زیادہ کلوزز کونسٹیوشن کی وائیولیٹ ہو رہی ہیں لوگ تو عام طور پر ایک کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ نوے دن میں ہونا چاہیے اس نوے دن کے علاوہ ایک اور آرٹیکل ہے آئین کے اندر اور وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ان جو جتنے بھی اگزیکٹیو کے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسسٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے یہاں گیم ریورس ہوا ہے یہاں جو الیکشن کمیشن بجائے ان کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور ہمیں یہ سپوٹ چاہیے اور اگر وہ ادارے سپوٹ پروائیڈ نہیں کرتے تو ادارے وائیولیٹ کرتے ہیں کونسٹیوشن کو یہاں ہو کیا رہا ہے الیکشن کمیشن نے پوچھ رہا ہے جناب ہم الیکشن کروا لیں ہم وہ ڈیفینس والے بتا دیں فائنینس والے بتا دیں پولیس والے بتا دیں آئی جی بتا دیں ہم نے الیکشن ایکٹ کے تحت جی فیصلہ کیا